ناظر و نایاب نمونے جی اور یہ بڑے انسپائر کام ہے میں تو اس سے بڑا انسپائر ہو رہا ہوں دیکھنے میں یہ آپ کو کچھ رنگ اور یہ سارا آٹھ جو ہے ہاتھوں سے پکچرز بنائی گئی اتنی خوبصورت اتنی کل رینگ اتنی محنت اور اس کا آئیڈیا جو آئیڈیا جو ہوتا ہے اور یہ دیکھیں آپ جناب یہ غالبا مجھے کسی کلے کی کلہ روتاس یا اس ٹائپ پر کوئی لگ رہے اور اس آئیڈیا کو لے کے اس کو بنانا اور پھر اس کو اسی طرح کلرز میں کینوز پر منتقل کرنا یقینا بہت ہی ذہین لوگوں کا کام ہوتا ہے اور یہ جو شخصیت ہمارے ساتھ میں اس وقت کھڑی ہیں یہ دو پینٹیں جو میں نے آپ کو دکھائی ان کی بنی لیا ہے سلطان صاحب ذرہ انٹرو کرے جائیں جو خوبصورت پینٹنگز آپ دیکھنے ہیں کیونکہ آرٹیس کے ساتھ میں جائیں مجھ سے بات کریں گے ڈائریکٹ ناظرین کو کہ آپ کو دکھائی ان کی بنی لیا ہے اسلام علیکم میرے نام رمشا ہے اور یہ جو میرے گیا بیسی ٹیلی ہے سکیل فائنارز کو فاتمہ جناب میں کیا ہے اور یہ جو میرے پینٹیں ہیں کہ میرے گاؤں میں کھڑانیا ایڈیٹیکٹن دے گی یہ سکھوں کے دور دیل پینٹنگ کی اور یہ سکھوں کے دور دیل پینٹنگ کی میں نے اس طرح پر بینٹ ہوا کرتا تھا تو اب وہ جو میری گاؤں میں لوگ ہیں کھڑا اس پر باغت ڈیٹر اوچو میں شاہا ہے اس لئے میں نے اس پر ان کی رمضی ڈریکٹن دے گا اس کو پر بینٹنگ کی اس میں بہت سیریز بنای چاہا ہوں تو مجھے پارک سیریز بنایا چاہاں اس لئے اول ایک سیریز بنایا جائیں اس لئے جو میں میں نے اس پر بینٹنگ کی مزیر سیریز بنایا جائیں بہت آنا اور یہ جو اینج کے لئے اچھ ہے یہ ہے پر سکیل آنے یع Council لیکن اب رہا ہمارا ہلا ایچہ شخص اور ایچہ خسالات کچھ دلد ایچہ فضل Expedی اچھو اسی طرح یہ چلتی ہے اور بھی آپ کے پڑھے ہیں تو ہمارے آگے ہمارے دادریوں نے آپ سچ کیسے پر چلتی ہے یہاں پہلی کسی سے گام پر کھار پاکتا ہے یہ دکھائے جی کامرے کے یہ چیز سکتے ہو ان میں اسے پہلے کے پہلے کیسے پہلے ہیں میں سکھاتے پہ ہوتی ہوں یہ تھوڑا سب گول بھی دے کیوں کہ کیا میں اس کو گول دیتی ہوں ры a m f h a a a n i 89 میرے نام ہیں ان سے گلا کیچھو آپ مجھے اپروج کر دیں ناظرین آپ اس سے زیادہ اور مکسرچ پرینڈنگز بھی اس اسٹرگرام پر اس پیش پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ لیں گے اور دیکھتے لئے گئے یہ آپ سے پیلٹس ہیں یہ آپ کب سے کہا رہے ہیں مجھے پنڈہ ساتھ لیں گے اور کسی سے بقائدہ سیکھا ہے یا نسی میں نے بہت چلاؤں سکتے ہیں آنسہ نے بہت دارا پولیسہ نے سیکھا تھا تیمین ارڈبارس اپنین سے کہا ہوں اور ایک سانیہ مہاک کے رسال آسر کانچناب آہا سمینہ سیکھے اور جبنہ بھر شرک ایک سانیہ سیکھے تو آن یہ جو آپ نے سانیہ آپ کو پارٹسپیشن بھی اس اٹھیوں نہیں ملا تو کیسے دیکھتے ہیں آپ کو کشی ہو رہے ہیں آپ کو اور آپ کیسے فیوچر کیسے دیکھتی ہیں آپ کو خوش ہے اس میں کچھ ارننگ بھی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے کیسے دیکھ رہے ہیں جی مجھے ارننگ ہوتی ہے ماشاء اللہ سے میں نے خوشی ہوتے درمی آٹھ کر کے پرنوں کے ساتھ کھنٹی ہو تو مجھے زیادہ فضا آتا ہے تو کس نظر بچوں کو نئی جنریشن کو آپ کیا میسیج دیں گے اس آرٹ کے حوالے سے نئی جنریشن کو آنا چاہیے وہ ٹکنالوجی کے ساتھ جڑے ہیں میں اپنے ٹائم بیش کر رہے ہیں موبیل کے ساتھ بھی وہ گلپنٹ رہے ہیں تو وہ ایک طرح کی جنسے سے بھی اچھا نہیں ہوتا جس طرح سے آپ نیچر کی قریب آئیں پرنوں سے آپ کھیلیں اپنے آپ کی جو سے یہ بہت اثر ہوتا ہے رنگوں کے ساتھ کھیلیں تب آپ کو زندگی کا اور نیچر کا پتہ چلے گا بہت شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ سلطان نے پکچر سے پھاکیا ہے اسلام علیکم میں پکچر آپ کے دیکھیں بڑی پیاری کچھوری کچھر ایک گھاؤں کے جو کواں ہوتا ہے اس کو رہر جی ہم کہتے تھے آج کی نئی نسل کو اس کا نہیں پتا ہے اس کے ساتھ میں بیل بانکے گدے بانکے گدے بانکے یہ گھنٹا تھا اور پانی باہر آتا تھا جس کی آپ جگہ موٹر میں لے لی ہے تو کلچر کے واضح سے ہمارے اس آرٹس نے دو پیٹنگ بنائی ہے نہ چاہتا ہوں میرے کیمروز دوسری پہ پہلے درہ فوق دکا دے اور وہ کرتے ہیں چاک پہ ایک بڑا رہنے دیں مجھے یہ نام چاک پہتے ہیں اس کو بھٹی سے یہ کرتن آرٹس بھٹن بناتے تھے جو بہت پیاری پیٹنگ ان کی سلسل میں آپ اپنے آرٹس سے بات کرتے ہیں ہی آسلام علیکم پہلے تو ہمارے فرینڈز کو اپنا نام بتائیں میرا نام امیر مختار تو سگنیچر نیم جو پینٹنگ پہ ہوتے ہیں میرے وہ میں علی مختار کی نام سکتا اچھا علیک کب سے سیتنا شروع کیا یہ میرا بچہ پیٹنگ اور حضرت صلحیت ہے تو پھر بہت میں ابھی میرے کافی ہماری زیادہ اور ساتھا بھی اور میں بہت مشہور ہوں گا ہمارے نے مجھے اس تابل ملا دیا کیا سمجھتے آپ جب آپ پینٹ کرتے آپ کے ذہن میں کیا بات ہوتی ہے بس یہ ہی ہوتا ہے کہ میں جو شوق اپنا اس کو اتنا زیادہ اچھے طریقے سے اچھے انداز سے کروں تاکہ بڑے بڑے آرٹس میں مجھے دار ہمارے میں اچھا بھائی 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 اور ساتھا کا اور دائم کا اور پورے چکوال کا نام روشن پھرنی ہوگی میں اس روشن میں لگا ہوں گے والدہ ہم یہ کمیاب دلے تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے جس وجہ سے میں آپ کا انٹرویو لے رہا ہوں کہ چکوال میں آپ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے وہاں کی گندی مندی دیواروں پہ یہ اپنا آرٹ تصویریں بھنانا شروع کیا اور شرط کیا تو اس حوالے سے ہارے ناظرین کو کچھ بتائیں بس وہاں پہ چھوڑا اس طرح کا مول نہیں تھا میں میرا شوق تھا بھی ہی اور مجھے کینوز تو اس ٹائم درکار نہیں تھے نہ ہی مجھے پتہ تھا کیا کینوز کیا ہوتا ہے کیا چکوال کیا ہوتے ہیں آرٹس کس طرح یہ کوئی نوز کرتے ہیں لیکن میں نے نا لوگوں کے چلتوں کو اور دیواروں کو کینوز سمجھتے ہیں کام کرنا شروع کیا تھا تو اللہ پاک نے مدد کی اور اسادزہ کا بہت مشہم ہے کہ انہوں نے اس قابل بنایا ہے میں نے ان کے بتائے ہوئی کلیے استعمال کر کے اچھا کام کرنے کی کوشش کیا اور کوشش کیوں کا انجاب کیا تھا تو یہ مفتار یہ جو آرپینٹنگ بناتے ہیں اگر اس سے آپ کو کچھ آنگن بھی ہو جاتی ہیں بکتی بھی ہیں لوگ کر رکھتے ہیں جی پہلے تو اس طرح بکتا ہے میں تو بینٹنگ بنا 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 دینا رکھتا رہتا تھا لیکن ایک پہ بنا بنا ہے کہ مجھے ایک بھی سیڈے نا روصل آپ نہیں ہیں دیئے کون ہمیں ایک روصل ہیں تو انہوں نے ملک کیا آپ کی بینٹنگ بہت زیادہ سلائی کرتے ہیں اور اس طرح کہ آپ بینٹنگ دو آپ کی نوگر لے گئے ہیں وہاں جب لے گئے ہیں اللہ نے عزت دیئے وہاں کی دوروں اور طرح بچہ نہیں کیا کہ ہاں کوئی نہیں کیا اس سے ملک بہت بہت ہوسکر ملے اور طریقہ چیزیں سائیکل بھی پرموٹ کرنے کے لئے بھی کام کرتا ہوں سب سچ پہلے آپ محلوکہ خارج پرموٹ کرنے کے لئے گھر کام کرتا ہوں اور پوری دنیا کے انتر پاکستان کا آرکیٹیکچر لوگوں تک پہنچے اور اس کے امطارفہ بھی کہ جب آرٹس کام کرتے ہیں تو ان میں شاید تر ایسے ہوتے ہیں بھی لینڈ اسکیپ بنا رہے ہوتے ہیں بھرگیوٹس بنا رہے ہوتے ہیں کوئی اکیلی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں لیکن اسی کا یہاں اس طرف نہیں ہے تو میں نے یہاں سے باقاعدہ سبھر کرتا رہا دباؤ پر جاتا رہا اور اس طرح کیسی میں انکیم ہے تو وہ بناتا رہا رائنز اور آوڈورٹ میں وہ کام کرتا رہا اس کے بعد میں نے اپنی پیٹنگوں موضوع بنایا ہے اور اس کے لئے کیونکہ اپسٹریک اور ریلسٹک دونوں مرڈ ہیں میری پیٹنگ تو اس کا نام میں نے ایک ایسٹیکٹیو آرٹس یونی سو بارہ میں ایک آئیڈیا تھا کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جو اسکپچر اور پیٹنگ کے بیش میں ہو تو وہ آئیڈیا میں بولوں تو عدد رشن کام نہیں کامیاب نہیں ہو سکے انگیس سو نائنٹین نائنٹی ٹویل میں لیکن میں نے پھر علم دلاللہ اس پر کام کیا کہ ایسٹریک اور آرکی ٹیٹنگوں کو مکس کیا پھر اس کا نام میں نے کسٹریکٹیو آرٹ رکھا اس کے لئے تھا کہ یہاں پر جو ایگزیبیشن ہو رہی ہے اس ایگزیبیشن میں زیادہ تر جونئر آرکست ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں تو میں نے ان کی ہمت افضائی کے لئے خاص طور پر یہاں پر اپنی پیٹنگ ڈسپیلے کی اپنی پیٹنگ کو استعمال نہ کریں ابزرمیشن کریں ابزرمیشن سے جو اینا کرییٹویٹی بڑھتی ہے اور آئیڈیاز آتے ہیں جب ابزرمیشن نہیں ہوتی تو پھر لاکریٹیوٹیز ہوتی ہے اور لاکری آئیڈیاز آتے ہیں عام طور پر جو اسٹوڈنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آئیڈیویں جو آرہیں کیسے آرہیں ہمارے پاس نہیں آتے ہیں یا نئے آرٹسٹ ہیں ان سب کا یہ ہوتا ہے اس کی وجہ ہوتی ہے اور ابھی جو نئے آرے والے ہمارے پاس آرچسٹ ہیں یہ جو اسٹوڈنٹ ہے کس طریقے سے آپ سے رابطہ کر سکنے کوئی ہمارے ناظرین کو آپ میں کانٹیکٹ کوئی پیج کی نہیں دائیں چیز میں جو ہے اب میرا فون نمبر ہے چیز جو سکتے ہیں 0335564385 نمبر اتنے فر دولارے ہیں 0335564385 اور اسی طرح آپ فیوچر میں ایک کیا چیز دیکھتے ہیں ایک جنگوں کو سٹوڈنٹس انداز سے بہت فکر کر رہتے ہیں کہ اس میں سکوپ ہے اس میں آگے سے کہتے ہیں کچھ آدمی کر سکتے یا نہیں کر سکتے تو میں نے کوئی مثال دیتا ہوں جس طرح عالم تھے علمہ اپال تھے یہ لوگ اتنے بڑے شائر تھے لیکن ان کے جو کام کہانے ان کے جو شائر تھے وہ اس کی وجہ سے ان کا نام ہو حالانکہ جو چینڈر وغیرہ نہیں تھے لیکن ہم نے کہ ٹیلنٹ اور کام انہوں نے کیا جس کی وجہ سے ان کا نام ہو دیا اب ہم بھی اگر کام کریں اور کام کے لئے اپنی جگہ پڑھا دیتا ہے اس میں سارے شروعوں کو نئے آنپاروں میں یہی پھول ہوں گا کہ ہم لفت سے کام دکھتے رہیں اور کام کے انتر بلکل مولنگ کریں مطلب کسی قسم کی کوئی یا کوئی اس کا سمنا بھی چربہ وغیرہ تو وہ اہتا کام دیکھتے ہیں انشاءاللہ میں اپنا کریٹیو کام کریٹیو کام میرے لگن کے ساتھ کام کرتے ہیں کٹیو بھی دوسری بات نہیں ہوتی خالی کام کرنے سکھتے ہیں سینیر آرٹس کیونکہ آرٹس کے جو ایمیٹس ہیں بہت لازمی سیجھنا چاہتے ہیں آج کے لکھ سے لوگ کام لگتے ہیں لیکن ایمیٹس آف آرٹ کچھتے ہیں پتا نہیں ہوتا تو اس لئے بینٹنگ بیلنس نہیں ہوتی وہ لوگ وہ پتا نہیں ہوتا لیکن وہ اچھی نہیں لگتے ہیں باہو بہت کیا ہوتا ہے محنت ہوتی ہے تو اس ہو جانا یعنی ڈیریکشن اچھی ہو اور ساتھ اچھے اور سیگھان بلکل یعنی پیڈیو کتے بلکل اور سر یہ اب وہ کتنا عرصہ ہوگیا ساٹھ میں نائنٹی ڈیکٹو سے کر رہا ہوں جو میں ایٹھ کلاس میں کر رہا ہوں اسے بات نائنٹی اور ساری اچھے پیشن پھر میں نے فائنٹ دیکھئی اسی بات یہ تھی کہ یہ میری بابدہ کار سے میں روک تھا میں تو جوائن کرتا تھا آدمی کیونکہ میں نے جو ہمیلی بائیز سکھا ساری آدمی کرتے لیکن پھر میری بابدہ میں لازمی چھوٹ پھر میرے اسکل پھر میں اسکل پھر انہوں نے مجھے آرڈ بیشیسی بہت سکھوٹ کیلEngels سکریہ ایسی پھر دنسی جو پیٹنگ کیان کبھی آپ آج 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 مجھے 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 مجھے